موسکار سواگت آپ سب ہی کا چھتیزگڑ کے بولٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت ہے چلیے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے جشپور کے خبر کی بات کریں گے جہاں پر سیم وشنو دیو سائے نے ایک بڑی گھوشنا کی ہے کہ چودہ فروری کو پردیش میں ماتر پتر پوجن دیوس منایا جائے گا چھتیزگڑ میں ماتر پتر پوجن دیوس منایا جائے گا چودہ فروری کو اور جشپور میں کارکرم آئیو جت تھا یہاں پر سیم سائے نے اس معاملے پر بولتے کوئی کہا ہے کہ ماتر پتر پوجن کارکرم ہوگا اور اعلان انہوں نے کر دیا کہ چودہ فروری کو چھتیزگڑ میں ماتر پتر پوجن دیوس منایا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ اس کے پہلے بھی ڈکٹر رومن سنگھ کی جب سرکار تھی تب بھی ماتر پتر پوجن دیوس منایا جاتا رہا ہے اور ایک بار پھر سے چھتیزگڑ میں جب بی جی پی کی سرکار کی واپسی ہوئی ہے تو ماتر پتر پوجن دیوس چودہ فروری کو منائے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے مکہ منتری کے جوارہ جشپور میں یہ کارکرم آئے اجید کیا گیا تھا چودہ فروری کو ماتر پتر دیوس گھوشید کیا جائے تو میں چھتیگڑ پدیش کے مکہ منتری کے ناتے چودہ فروری کو ماتر پتر دیوس گھوشید کرتا ہوں بڑی گھوشنا کر دی گئی ہے اس کے پہلے منائے ضرور جاتا تھا لیکن اب چودہ فروری کا دن ماتر پتر پوجن دیوس کے نام سے پہچانا جائے گا اور اس دن ماتر پتر پوجن دیوس ہوگا یہ اعلان مکہ منتری کے دوارہ کر دیا گیا دیپک سنگھ ہمارے سوادہ تھا ہمارے ساتھ جلے ہوئے دیپک بڑا اعلان کیا گیا ہے ویسے تو چودہ فروری کو ویلینٹائن ڈے بنایا جاتا ہے لیکن اس کے پہلے ہی ماتر پتر پوجن دیوس کو لے کر محیم چھیڑی گئی تھی اور اب چھتیز گھر اس میں شامل ہو چکا ہے اور نہ کہ بل شامل ہو چکا ہے بلکہ بڑی گھوشنا سی ام نے کی جس طریقے سے زمے سامر سے چودہ فروری جس دن والیٹائن ڈے ہوتا ہے اس دن کو ماتر پتری دیوس کے روپ میں مان Cause says زمے سامر سے چل رہی تھی گوشت کرنے کی اور آج جب سی ام آپنے گریگرام جشپر میں پہنجے اور وہاں پر کاندورا میں ماتر پتری پوجن کا کارکن رکھا گیا تھا اس دوران انہوں نے یہاں پر منت سے بڑی خوزنہ کیا اور ان کا اعلان تھا کی چودہ فروری کو اب پردیس بھر میں ماتری پتری دیوست کے روک میں منایا جائے گا اور اس دن پردیس بھر میں ویبین کارکرم بھی آئیو جیت کیے جائیں گے اور اس گوشنا کے بعد منت سے جیسی سی ایم نے بات کی گوشنا کی وہاں پر لوگوں نے کافی سرانہ کی اس بات کی اور جو لوگ ہیں وہ سی ایم کا دھنیواد ادا کرتے نظر آ رہے گی بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے دیپک سنگھ ہمارے سیوگی جانکاری دی رہے تھے موکہ منتری نے جشپور میں ایک کارکرم تھا وہاں پر اس بات کا اعلان کیا کہ چودہ فروری کو پردیس بھر میں ماتر پتر پوجن دیوست منایا جائے گا اور کئی کارکرم اس کے تحت آئیو جت کیے جائیں گے منیندرگڑ میں سواست منتری کی طرف سے ایک بڑا اعلان کیا گیا پردیس بھر میں سواست شیور لگائے جانے کا اعلان انہوں نے کیا ہے اور سبھی سکولوں میں سواست جانچ کی جائے کی چھاتروں کی سواست کی پرکشن کیا جائے گا سواست منتری شیام بیہاری جائے سوال نے اس بات کی گوشنہ کی ہے یہ بڑی خبر اس وقت ہے آپ کو بتا رہی ہیں پورے پردیس میں یہ سواست کے لیے شیور جو ہے وہاں عجد کی جائے جو سواست پرکشن میں جو سواست پرکشن سکولوں میں جاکر کرنے کا کام ہے اس کو تیب لگتی سے کر کے سکولی بچوں کے سواست پرکشن کیا جائے گا یہ نردیس پورے پردیس کے لیے یہاں سے جاری پرکشن سجیت شاہ منیندرگڑ سے ہمارے سمادہ تھا فون لائن پر جڑے گئے ہیں سجیت یہ جو سواست کے لیے شیور لگے گا کیا کیا کیول چھاتر چھاتروں کے لیے یہ رہے گا یا پھر پورے پردیش کے لوگ اس کا فائدہ اٹھا پائیں گے اور یہ کب سے لگنا شروع ہونا ہے کیا اس بات کی جانکاری منتری کے دوارہ دی گئی بلکل آپ کو بتا دو سواست منتری جو ہے اپنے منیندرگڑ ویدھانسوات جو کی منیندرگڑ ویدھانسوات ویدھائیک ہے سواست منتری سیم بیر جیسوال آج بیگا جنجاتی جو کی کھڑگوان کے کٹکونا کے گرام پنچائد کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ بیگا جنجاتی آدیواتی سمودھ آئے کہ بڑی سنکھیا میں یہاں پہ جو نیواز کرتے لوگ وہاں پہ سواست سیوے کا آئیوجن کرائے گیا تھا جس کے تحت سواست منتری یہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور منج سے انہوں نے گوشنہ کی ہے کہ پردیس بھر میں کل سے سبھی جگہ پر اسی تج پر سواست سیوی کا آئوجن کیا جائے گا وہیں پردیس کے سبھی سکولوں میں بچوں کا سواست پزیتر کیا جائے جس کو لے کر پردیس کے سواست منتری نے آج یہاں پہ گوشنہ کی ہے اور یہاں سے جو اب گوشنہ ساتھ ہی ہے کل سے پردیس بھر میں لاغ ہو جائے گا جی لیکن ایک چیز اور ہے اس میں سوچیت کے سواست پر اکشان کے بعد جو نتیجوں آئیں گے اس کے بعد اپچار کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کو لے کر بھی منتری جی نے کچھ کہا ہے کیا جی بلکل آپ کو بتا دوں کہ سواست منتری نے ایمبولینس سیوہ کے لیے ایک پہل کی ہے اور ساتھی آنے والے پندرہ دنوں میں گاؤں محلہ اور پرتیک جگہ پہ ایسے تمام ایمبولینس جائیں گے جہاں پہ محلہ اور گرامیڑ چھتروں کے تدکال وہاں پہ علاج ہوگا وہیں سے دوائیں باتے جائیں گے اس کے لئے جو کی کافی زیادہ جو کی بچوں میں گمبیر بیماریوں کی سمجھتا جو سامنے آ رہے اس کو لے کر سواست سیوہ کا آئے ہو جانا پورے پردیس بھر میں آج گوشنہ کیا اور کل سے یہ پورے پردیس بھر میں لاغو ہوگا اور بڑی خبر کی بات کرتے ہیں آگلی خبر امبیگا پور سے امر اگربال نے راہل گاندھی کے اوپر نشانہ سادھا ہے راہل گاندھی کے نیا یاترہ پر نشانہ سادھا ہے دراصل چھتیز گر سے ہو کر گزر رہی ہے یاترہ اور اس میں سرگجہ میں راہل کے دورے کا بی جے پی کو فائدہ ملے گا یہ انہوں نے کہا ہے بی جے پی کو پچھلی بار سے بڑی جیت یہاں حاصل ہوگی یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جہاں وہ گئے جہاں جہاں پیر پڑے سنتن کے تہاں تہاں بنتھا دھار فار سو پچیس چلیٹ کیے ابھی ہم لوگوں نے ایک لاکھ بیانوے ہزار سے آگے ہیں یہ آٹھو بیدھان شبہ میں لوگ شبہ میں راہل گاندھی آنے کے بعد مجھے امید ہے کہ یہ آگڑا اور پار ہو جائے ادھر پیجاپور سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر آئی ای ڈی میں بلاسٹ ہوا ہے آئی ای ڈی یہاں پر نقسلیوں نے پلانٹ کر کے رکھا تھا اور آئی ای ڈی بلاسٹ ہوا ہے نقسلیوں نے چھپا کر یہ واردہ تنجام دی ہے کائنانہ کردود نقسلیوں کی اس سے کہا جا سکتا ہے پریشر آئی ای ڈی کی چپیٹ میں آنے سے ایک جوان بھی زخمی ہوا ہے اس کے علاوہ موقع سے تھی ان پریشر آئی ای ڈی اور برامت کیے گئے ہیں گھائل جوان کو زلہ اسپتال میں بھرتی کر آ دیا گیا جاں ان کا علاج چل رہا ہے دنتے والا میں یہ علاج چل رہا ہے اور دوسری طرف تین اور آئی ای ڈی جو برامت کیے گئے ہیں پریشر آئی ای ڈی ان کو نکال کر کے انہیں ڈسپورج یعنی کی نشٹ کیا گیا اور کتنے طاقتور یہ آئی ای ڈی تھے آئی ای ڈی تھے اس تصویر کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا پائیں گے یہ کتنا اگر جوان اور جوانی اس کی چپیٹ میں ہاتے تو کتنا بڑا نقصان سرکشا بلکہ جوانا کو ہو سکتا تھا لیکن بڑی کاروائی یہاں پر کی گئی ادھر بیلاسپور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر دو بائیک میں ٹکر ہو گئی آپ نے آمنے سامنے کی ٹکر بتائی جا رہی ہے اور ٹکر کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے تصویر ہے آپ کو ہم دکھاتے ہیں سی سی ٹی وی میں کیسے دو بائیک جو ہیں وہ آپس میں ٹکر آ جاتی ہیں سامنے کی ٹکر ان دونوں کے بیچ ہوتی ہے اور سی سی ٹی وی میں یہ تصویر سامنے آئی ہے جس میں ایک دکان کا یہ سی سی ٹی وی ہے اور کچھ لوگ پھر نکل کر آتے ہیں مدد کے لیے اور مدد پہنچاتے ہیں بائیک سوار ایک یوک کی اس میں موت ہو گئی جبکہ ایک اس میں زخمی بتایا جا رہا ہے کتنی بھیشن درکٹنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سی ایم بشنو دیف ساہی نے جشپور میں مکہ منتری کیمپ کاریلے کا ادھ گھاٹن کیا گریہ گرام بھگیا میں کیمپ کاریلے کھولا گیا ہے سرگجہ سنبھاق سمیت آس پاس کے زلوں کے لوگوں کے سمسیاں یہیں پر سونی جائیں گی مکہ منتری کیمپ کاریلے کے لیے تین فون نمبر بھی جاری کیے گئے ہیں کیمپ کاریلے سے سی ایم نے فون پر مریض سکانتی بائی سے بات کی اور ان کے سواست کا حال چال گیا ہے سی ایم کیمپ کاریلے کے ذریعے تک و چہتر سے زیادہ مریضوں کا علاج ہو چکا ہے ہلو ہلو سکانتی ہاں میں بھگیا لے بولتا ہاں میں سنو دیو ساید بولتا ہاں مکہ منتری ہلو میں سنو دیو ساید بولتا ہاں بھگیا لے مکہ منتری ہلو ہاں آواز آتا ہے آتا ہے اور ایلاج ایلاج بڑھی ہاں چلتا ہے نا اچھا بڑھی ہاں چلتا ہے سو تال ہیں ڈاکٹر من بڑھی ہاں دیکھاتا ہے اچھا چلا میں بگیا آئے رہے تو میں سو تین تاپن سے حال چال لے لہوں اینا بڑھی ہاں ہوا جلدی اینا بھگوان سے پراتا ہے جلدی سو سو جگھر آوا ٹھیک ہے ہاں ہاں تلا دھن ہاں ہاں دھنو آدھنوال ہاں چھتیزگاڑ کے پورو ڈپٹی سی ایم ٹی ایس سنگھ دیو نے ایک بڑا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ لوگ سبھا کا چناؤں نہیں لڑنے والے ٹی ایس سنگھ دیو نے سواس تھے اور پاریوارک کارونوں کا حوالہ دیکھا راکامی لوگ سبھا چناؤں لڑنے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے حالا کی آگامی آم چناؤں میں پردیش کے آدھی سیٹے جیتنے کی سمبھاونا چھتا ہے سنگھ دیو نے کہا ہے کہ کانگریس چھتیزگاڑ کی گیارہ میں سے پانچ سے چھ سیٹے جیت سکتی ہیں میں نہیں لڑوں گا ابھی میٹنگ بھی ہوئی تھی وہاں بات بھی آئی تھی میں نے کہا ورکتیگت میرے پاریوارک کارن ہے سواسگت کارن ہے پریوار کے ان پریستیتیوں میں میں لڑنے پاؤں گا کئی لوگ کہتے ہیں سربوجہ سے آپ لڑے گی کیا تو وہ تو آرکشت سیٹ ہے کنانے جگہ سے بھی بات آئی تھی کوربہ سے بھی بات آئی تھی بلاسپور سے بھی بات آئی تھی تو میں اس ستی میں ہی نہیں ہوں لیکن آجی سے زیادہ سیٹوں میں کانگریس کی اچھی سنبھاؤنا ہے اور ہم لوگ چاہیں گے کہ آجی سے زیادہ سیٹیں کانگریس جیتے پریاس رہے گا سبھی جیتنے کا رائیپور میں بدماشوں کا جلوس نکالا گیا پولیس نے بدماشوں کا جلوس نکالا ہے رائیپور کے ہائیپر کلپ میں دراصل انہوں نے گولی چلائی تھی اور شہر میں چار آروپیوں کا جلوس نکالا گیا اس میں روحیت تمر وکاس اگروال کا جلوس نکالا گیا ساتھ میں سارنگ مندھان اور امیت تنیجہ کا بھی جلوس نکالا گیا تصویر آپ کو ہم دکھا جلوس نکالا گیا اور انہیں اب جیل لے جایا جا رہا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آتنگ مچانے کا جو دریقہ تھا اسے یہ ساپ جہیر ہے کہ پولیس پٹھاپ نہیں ہے اور یہاں پر ایک طرف سنگھ دیو چھتیز گڑ کی آدھی سیٹے جیتنے کی امید جتا رہے ہیں تو دوسری طرف بی جے پی نے پردیش کی سبھی گیارہ ویدھان سبھاک جیتنے کی تیاری دیز کر دی اس گڑی میں بی جے پی نے پردیش کی سبھی نبی ویدھان سبھاک شیطروں میں کاریالے کھولنے کا اعلان کیا ہے پارٹی نے آفیس کھولنے کی ذمہ داری کلسٹر پر بھاریوں کو دی ہے آپ کو ادائیں کے بی جے پی نے پورے چھتیز گڑ کو تین کلسٹرز میں بانٹھا ہے ہم نے پورے چھتیز گڑ کے اندر لوگ سبھا کے اندر گیارہ لوگ سبھاؤں میں کاریالے کا لوکارپن کر چکے ہیں ہماری گتیویدیاں بڑھ گئی ہیں نیچے اس طرف پر بیدھان سبھا میں کاریالے کا گٹھن کرنا جو ہم نے لگ بک چوتیز کمیٹیاں بنائی ہیں اس کو لوگ سبھا کے بعد ہم نے بیدھان سبھا تک اس طرف پر چوناؤں کی جیسٹیزی جو مہترپور نے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا اور نیچے تک ہم نے اپنا والد رائٹنگ ابھیان پرارم کر دیا ہم نے بوثوں کی بیٹھا کے لینے کار دیا گھر گھر چلو ابھیان پرارم کر دیا کندھ سرکار کی یوجناہوں کو لے کر کے جو ہیدھگرائی ہے ان سے سمپرک ابھیان بھی ہمارا پرارم ہو چھپا ہے ہمارا مول ادیس یہی ہے کہ اس بات چار سو پار پھر موڈی سرکار اور چھتریز گھر میں اب ڈبل انجن کی سرکار ہے اس لئے گیارہ کی گایا لوگ سبھا میں بھارتی ایجنتہ پارٹی بھیجے سی کا پرمچکر لہرہ ہے اس کے لئے کارکرتہ میدان میں ہے کارکرتہ کو تیاری کے سنمیم میں لگاتار بیٹھ کے چل رہی ہے ہماری راشتری نیٹی تو پردیس نیٹی تو لگاتار ان سمپرگ میں سب کے ساتھ پر لگا ہوا پینٹنگ کو لے کر نام بدلنے کو لے کر بیواد ہوا کارکرتہ گھڑ بازی کی جنہ نہیں ہے ساپ یہاں تو بیکتی پر آدھاری جرات نیٹی چلتی ہے پریوار پر آدھاری راجنیٹی چلتی ہے اس میں کیا ہے نیایاترہ کے دوران کارکرتہ میں گھڑ بازی کو لے کر بھی بی جے پی بیتھائی کا راجیش مونت نے کارکرتہ پر تنز کسا اور کہا کہ کانگریس گھڑ بازی کی جنہ نہیں ہے یہاں پر بیکتی اور پریوار پر آدھاریت راجنیٹی چلتی ہے مہن مرکام جی تھے راشتری عدیویسن نے اس کا فوٹو گائب کر دیا تھا راشتری عدیویسن میں کیا تھا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کس پردیس کا پردیس عدیق چھو اور اس کی سرکار ہو اور اس کا پردیس راشتری عدیویسن میں فوٹو گائب کر دیا پراباری نے راڑنے کے بات میں چھوٹا تھا کونٹم پھوٹو لگایا تھا تو ابھی یہ تو چلے گا اور اسی لئے جب چھتریز گھر میں پونہ ان کے سروچے نیتہ راج کمار پدار رہے تو جرہ کانگریس کی کرنی جو پانچ سال کی رہی ہے جرہ اس پر بھی اپنا تھوڑا پرکاش ڈال دینا جس پرکار سے اس پردیس میں بھرشتاچار کی جنہ نہیں کانگریس نائک کے روپ میں رہی ہے وہ جنتہ نے نکار دیا دس پرچینڈ ووٹ پیچھے گئی یہ کانگریس پارٹی اس پر بھی تو رہول گاندی جی تھوڑا تھا پرکاش ڈالے اس پر بھی تو کچھ کا ہے اور کچھ لوگ تو جیل میں ہے کچھ لوگ بیل میں ہے کچھ لوگ انتجار میں ہے جرہ ان پر بھی پرکاش ڈالے یہاں آکار کیا ہے چھتیز گھڑ جاتی ورگ سنگٹس کے آدھار پر نے چھت کرنا بی جے پی مہامنتری سنجھے شریفاستو نے کانگریس میں گھڑ بازی پر تنسکسا اور کہا کانگریس آج دیش اور پردیش میں وچھتر ستیتی سے گزر رہی ہے کانگریس کو اپنے گھر کے اندر نظر رکھنے کی درکار ہے گھر کے اندر اتنا شڑینتر ہو گیا ہے کہ لوگ واجو میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں دیش کے جو لگ بک سات لاکھ گاؤں ہیں ان سات لاکھ گاؤں میں کیسے چوبیس گھنٹے کے اندر میں سمپرک کیا جا سکتا ہے اور ساشن کی یوزناؤں سے ان کو کیسے پریشت کر آیا جائے اس کا لابو کس طریقے سے پراب کریں اس کی یوزنہ بھار جنتہ پاٹے راستی نیتر تو نے کیا دیکھیں کانگریس آج دیش میں اور پردیش میں وچھتر ستیتی سے گزر رہی ہے ہم لڑیں گے بھی نہیں نظر بھی رکھیں گے مجھے لگتا ہے کہ نظر آج کانگریس کو اپنے گھر کے اندر ہی رکھنی کے آوشکتہ ہے کیونکہ گھر اتنا کمجور ہو گیا ہے گھر کے اندر اتنا شڑینتر ہو گیا ہے کہ لوگ باجوں میں کھڑے ہوئے اکتی بھی ایک دوسرے کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو بہتر ہوگا بی جے پی کی چنتہ مت کریں وہ اپنے گھر اوپر نجا رکھیں گے تو تھوڑا بہت لاپ کانگریس کو مل سکتا ہے شو میں بھارتی جنتہ پارٹی کے راستری پریشت جو ہے اس کی ایک بڑی جو بیٹھک ہوتی ہے اس کا ایک آئل جن 17 اور 18 تاریخ کو ہے جس میں دیش بھر کے کارکرت آئیں گے لگ بھگ 20 سے 25,000 کارکرت آئیں گے اور ہر ایک پردیش سے ایک نشت جو شینی ہے اس شینی کے کارکرتا جائیں گے 36 گھر سے بھی جو لگ بھگ 300-300 کارکرتاوں کی شینی بنی ہیں یہ سبھی کارکرتاوں وہاں پر جائیں گے ماننے ہمارے راستری ادھگی اس کا انگھاٹن کریں گے سماپن ماننے دیش کے پردار منتری یہ کریں گے امبیکہ پور میں بزرگ کے 50,000 روپے پار کر لیے گئے روپیل نکالنے کے لیے بینک یہ بزرگ پہنچے تھے اور اب پولیس آروپیوں کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے CCTV کی مدد سے پولیس آروپیوں کی تیت خوجبین میں لگی ہوئی ہے دیکھیں یہ تصفیر بزرگ جو ہیں یہ پیسے نکالنے کے لیے بینک پہنچے ہوتے اور یہی سے 50,000 روپے پار کر دیے گئے اب اس CCTV فوٹیج جو سامنے آیا اس کی مدد سے پولیس آروپیوں کی خوجبین کر رہی ہے اور آئیے آپ دیکھتے ہیں ٹاپ ٹوئنٹی خبریں رہے پورے میں سیمیشون